مردوں اور عورتوں کے سب فیچرز بلکل مختلف ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے کہ ہر انسان مختلف ہے اور کوئی دو لوگ ہو بہو ایک جیسے نہیں ہو سکتے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مردوں کے گلے میں ایسی کیا چیز ہے جو کہ عورتوں کے گلوں میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے اور اس چیز کے ہونے کی وجہ کیا ہے مگر اس پر بات کرنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ نظر آنے والے بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمارے چینل کے مستقل سبسکرائبرز بن جائیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے متعلق اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور آپ یوں ہی انفرمیٹیف ویڈیوز سے محضوظ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے علم میں اضافہ کرتے جائیں دوستو ہر انسان کے گلے پر درمیان میں ایک اُبھار ہوتا ہے جو خواتین کے نسبت مردوں میں بہت زیادہ نمائع ہوتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جسے آدم کا سیب بھی کہا جاتا ہے اگر تو قصے کہانیوں کی بات کریں تو عیسائی روایات میں کہا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر جنت کا سیب کھایا تھا تو اس کا ایک ٹکڑا ان کے حلق میں فس گیا تھا اور گلے کا وہ مقام اس ٹکڑے کی پھسنے کی وجہ سے پھول گیا تھا اس واقعے کے بعد سے آج تک مردوں کا گلہ اسی خاص جگہ پہ عورتوں کے مقابلے میں زیادہ پھولا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ہمیں انسانوں کے جدہ امجد سے ہونے والی غلطی کی یاد دلاتا ہے دوستے ہم پر یاد دلاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا مگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تو اس کا ایک ٹکڑا ان کے گلے میں فس گیا اور اسی کی وجہ سے وہ گلے کا وہ مقام پھول گیا اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا سیب کہا گیا لیکن دوستو اس کے بارے میں سائنس کچھ اور ہی کہتی ہے گلے پر موجود ابھار یعنی آدم کا سیب دراصل آواز کی نالی اور آساب کی حفاظت کرنے والی کرکری ہڈی پر مشتمل ہوتا ہے جسے تھائرائیڈ گارٹی لیچ کہا جاتا ہے البتہ آواز میں بھاری پن کی وجہ بھی ایسی تھائرائیڈ گارٹی لیچ کی جسامت ہوتی ہے بچپن میں لڑکوں اور لڑکیوں کی آواز میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا جبکہ اکثر لڑکوں کی آوازیں بالغ ہونے پر زیادہ بھاری ہو جاتی ہیں کیونکہ بلوغت تک پہنچنے پر ان کی تھائرائیڈ گارٹی لیچ بھی جسامت میں خاصی بڑی ہو جاتی ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جن مرتوں میں یہ ساخت آدم کا سیب زیادہ بڑی اور باہر کو نکلی ہوتی ہے ان کی آواز بھی اتنی ہی بھاری اور خردری ہوتی ہے جونکہ عورتوں میں بالغ ہو جانے کے بعد بھی تھائرائیڈ گارٹی لیچ کے جسامت میں کچھ خاص اضافہ نہیں ہوتا اس لئے ان کی آواز بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ باریک ہوتی ہے اس لئے دیکھا جاتا ہے کہ مردوں کے بولنے کی فرکوینسی خواتین کے نسبت زیادہ ہوتی ہے اور عورتیں کم فرکوینسی کے ساتھ بولتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے گلے سے پتلی آواز نکلتی ہے اور آواز مرد اور عورت کے درمیان فرق کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے دوستو کچھ خواتین میں یہ ساخت زیادہ اُبھراتی ہے اور نتیجہ تن ان کی آواز بھی مردوں جیسی بھاری ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ مردوں میں یہ حفاظتی کرکری ہڈی کم رہ جاتی ہے جس کے وجہ سے ان کے آواز بہت پتلی ہو جاتی ہے اور بھاری ہونے کے بجائے ان کے گلے سے پتلی آواز نکلتی ہے البتہ کچھ خواتین میں یہ ساخت زیادہ اُبھراتی ہے اور نتیجہ تن ان کی آواز بھی مردوں جیسی بھاری ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ مردوں میں یہ حفاظتی کرکری ہڈی چھوٹی رہ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جب وہ بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی خاتون بات کر رہی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گلے سے بہت باریک اور بہت پتلی آواز نکلتی ہے جس کی وجہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں دوستو اگر یقین نہ آئے تو ابھی بھی اپنے آس پاس موجود خواتینوں حضرات کے آوازیں سنتے ہوئے ان کے گلے پر موجود ابھار کو غور سے دیکھئے کیا واقعاتاً ایسا ہی ہے جیسا بیان کیا گیا ہے یا آپ کا مشاہدہ اس سے مختلف ہے اپنی رائے سے ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاز ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا بالکل نہ بھولئے گا نئے سوشل میڈیا، ٹویٹر، فیس بک، ووٹس ایپ پہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کے مستقل سبسکرائبرز بن جائیں اور انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں دوستو آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ